ہلو گوڑا قرنون نمشکار و آداب میں ہوں پرتاب گوریا گورمنٹ ہائر سکنٹری سکول سینبتی سے میں آپ سبی ویورز کا ایک بار پھر سے اس یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں میں آج اس ویڈیو میں آپ سبی ویورز کو گورمنٹ ہائر سکنٹری سکول سینبتی میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس کا موجود تھا یوٹ پارلیمنٹ اور رائٹ ٹو ایڈوکیشن جو نیو ایڈوکیشن پولیسی گورمنٹ آف انڈیا نے شروع کیے اس کے اوپر بچوں نے ایک یوٹ پارلیمنٹ کا پروگرام شروع کیا جس میں نائنٹ کلاس سے لے کر ٹویلت کلاس کے مختلف بچوں اور بچیوں نے بھرچر کر حصہ لیا یہ پروگرام ہمارے اسکول کے پرنسپل سر شریف سعید احمد جی کی نگرانی میں کیا گیا اور اس پروگرام میں حصہ لینے والے بچوں اور بچیوں نے بھرپور جوش ولولے وہ حمد سے کام لیا تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پرنسپل سر ہمارے سکول کے اور یہ پروگرام شروع ہوتا ہے دانیوار بشارت صاحب ہوں بکاسریوں باقی جتنے بھی سٹاپ ایمرز ہوں اب سب کو ان کی گائیڈنس ملائے صرف آپ کو شرط ہوں کہ آپ کا ایسا سٹاپ ملا ہے آج ہم جس سیگمت کے لئے جا رہے ہیں یہ خاص طرح ہم ایسے پروگرام پہلے دی پیسے گرہ میں ہو کرتے ہیں جائی پاکک سکول ایسی سکول میں ہو کرتا تھا ہم نے ایک انشائیٹیو شروع کیا ہے اور میں سب سے پہلے میں شکر ادا کروں گا سب سے پرنسپل صاحب کا اور سٹاپ بھی برسکا کیونکہ ایک تیم وقت ہوتا ہے ایک یا دو سٹاپ ملکن کا کام نہیں ہے اس میں بچوں کا بھی کوپریشن ہے اور سب سے پہلے سٹاپ پر ہیڈ اپ نے چھوٹا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں لگی رہا ہوں کہ دیلو چالدہ صاحب کے سارے میں ایک ایسے ایسے کام کر رہا ہوں کہ جو ان چیزوں کو کرنے کے ایکٹیوٹیس کے لئے جائے انسپائر کرتے ہیں تو آج کوئی پروگرام کو شروع کرنے کے لئے چونکہ آج ہم نے پورا سٹیج آپ بچوں کے حوالے کیا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ بچے تیار ہوں میں ارسل میرا یہ ڈریم تھا میں ڈسٹر بھی کر رہا تھا کام تیجر سے 2008 کے بعد میرے آنے کے بعد یونیورسٹی سے رامکی جن کا بیانچ آیا اور ایک دو بچے آئے جمعہ یونیورسٹی یا کسی بھی یونیورسٹی کے ادر ہمارے بچے نہیں پہنچ پاتے ہیں اور اگر کوئی کالیج تک پہنچتا ہے ایکسپوجر نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایکسل نہیں کر پاتا ہے تو آپ کو ایک پلیٹ فرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک مثال ہے ہم اونٹ کو کوئی تک لے سکتے ہیں پانی وہاں اونٹ کو کوئی پینا ہے بچوں کو ہمارے کوئی ڈریکشن دکھا سکتے ہیں آپ گائیڈ کر سکتے ہیں راستہ بتا سکتے ہیں لیکن اس راستے پر چلنا اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے آپ کے اندر وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں جو ڈلی کے اندر بچے ہیں بھومپی کے اندر بچے ہیں جو صلاحیتیں ان میں ہیں آپ کو ان سے زیادہ صلاحیتیں ہیں لیکن پاس ایک ہے کہ گائیڈنس کی ضرورت ہے آپ کا کوپریشن کی ضرورت ہے آپ کے گھرمالوں کا کوپریشن کا ضرورت ہے تو میں اس پروڈرام کو شروع کرنے کے لئے میں پرنسپر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم اجازت دیں گے ہم فارملی شروع کریں اور دو الفاظ طرح اگر کہہ دیں جواز پر کہیں گے ایک اپوشن پارٹی ہوتے ہیں باقی آڈینس اور ٹریڈنس کی جو ہوتے ہیں رولین کو ہم کہتے ہیں ٹریڈری بینچز بھی کہتے ہیں اور پیچھے آڈینس ہیں اور اس کے بعد یہاں سے اپوشن پارٹی ہے اپوشن اور ہاؤس کو کنڈیکٹ کرنے والا سب سے بڑا جو ہے چیئرمین ہے اس کے بعد سپیکر ہے اور جبٹی سپیکر اور سپیکر جو ہے پہلے ہاؤس کو ایڈرس کرے گا اور اس کے بعد وہ دیوٹی سپیکر کے آلے کرے گا جو ہے اور اس کو دیوٹی سپیکر جو ہاؤس کو کنڈیکٹ کرے گا اور آخر میں وٹ آف تھانس کے ہاؤس کی لیڈر شیٹل کرے گی تو میں اس پروریم کو شروع کرنے کے لئے میں چاہوں گا آپ تعلیو سے ان کا سوادک کریں اس پورے سٹے جکا آپ ان بچوں کے سپیکر جو ہاؤس کو کنڈیکٹ کرے گا جو صعب ہے جو ہوا ہمارے گا جو ہاؤ ساتھ شکری جو ہاؤس میں آخر سواء دونرو١ شکری کنڈیکٹ کرے گا جو نبید کرکتے کنڈیکٹ کرے گا ڈیا وڈیا گا ٹاکا ڈیا وڈیا جو زیارے گا ٹاکا ٹاکا ٹاچی devices ڈیا وڈیا ٹاکا 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 ہم شکریہ رہے ہیں میں مطلب ہم جنب فرصے کی ضرورت اس کا مجھے اسے رو گرے گوٹ داری کنید میں اپنے کچھ اختصار کی طرف اپنے والن کے اچھنے کا مقاربہ اور اندارہ ببینے کے ایک شرمی کے ایمارے اور ہے وقت تو یہ اشیرہ کی حادث کو دوسرہ لڑیرانے کا برکا ہے ان کے سائب وزارے شروع کے بعد انط confidential لیش سی بر طول کو از شروع استراد امر واعتد آجان ان کے سین سادسین بروط میں امر حاضر ہماری ساتن فرام حلی امر ایسیس وزاری طور پر پر دنسین بروڈی رو استراد اشتراد کرتے ہیں تکرامی بردار ایسی رو بردار امراد ہماری دارمی اسٹ پر دائم کروں ، بچی مجھے تقریب ہے ہماری در مجھے پاس آلاوازشان ہماری دارمی مجھے تقریبا ممالی مجھے تابعید ممالی مجھے 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 اور کلتا ہے جان علیہ سمجھے موسیقی 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 موسیقا 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 Thank you very much honourable members For your swift and smooth approach toward each other For letting us know the values, importance and limitations of right to education Now moving on the last segment of the proceeding May I invite Ms. Sheetal Gorye for vote of hand Thank you very much Good morning موسیقی 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 in the presence and under the guidance of worthy principal sayeds sahab as you all have know that why we are here why we are gathering in this august hall ہمارا کیا پربوست is that gather میں بیگا teacher of history آپ کو ہر دن میں aware کرتا ہوں what is democracy what are the fundamental rights what are the fundamental duties میں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو ہمیشہ یہ بولتا ہوں آج بھی اکشرب صاحب نے یہ چیز آپ کے سامنے سمکش رکھی ہے کہ یہ یوٹھ پارلیمنٹ بھی اسی چیز پر بیز ہے کہ ہمارا جو فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن ہے اس پر ہماری کوئی کرٹیلمنٹ نہیں ہونی چاہے جب تک وہ فریڈم آف سپیچ کسی اور سوسائیٹی کے لیے ہامفل نہ ہو مطلب ہمارے ہیں فل رائٹ to express our thoughts our emotions and our convictions ہمارا یہ ایک fundamental رائٹ یہ constitution میں دیا گیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز صحیح لگتی ہے وہ بھی ہمیں بولنی ہے اور جو ہمیں غلط لگتی ہے وہ بھی ہمیں بولنی ہے کیونکہ اس کو بولتے ہیں رائٹ آف ڈیسنڈ اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگتی ہے آپ کا یہ fundamental رائٹ ہے کہ آپ نے وہ چیز بھی بولنی ہے کیونکہ یہ جو ہمارا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا جو constitution ہے انڈیا کا وہ ہمارا دھوٹا ہے وہ ہمارا قرآن ہے وہ ہمارا بائبل ہے ہم اس کو مان کے چلتے ہیں اگر constitution میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ سروپریہ ہے سروپریہ سمجھتے ہو مطلب above all ہمارے انڈیا میں ایک concept آتا ہے constitution میں وہ آتا ہے secularism آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا میں بولتا ہوں آپ کو جس کو بولتے ہیں سرو دھرم سمجھو کیا بولتے ہیں ایک Sanskrit میں word ہے سرو دھرم سمجھو مطلب ہر religion کی ہم نے respect کرنی ہے ہر religion کی respect کرنی ہے اگر ہم ہر religion کی respect کریں گے تو ہماری state ہمارا nation continuously ایک progress اور ایک development کی طرح daily routine میں جو ہے وہ جائے گا ان چیزوں کو جیسے بشارت صاحب کا ایک بڑا اچھا مجھے point یاد آئے انہیں کہوں ki tolerance tolerance کا مطلب یہ ہے ki tolerance کا مطلب برداشت کرنے کا ہمیں یہ ایک بھنر ہونا چاہیے ایک skill ہونا چاہیے اگر کوئی آپ کو کوئی چیز بول دیتا ہے کوئی الٹی سیدھی چیز آپ کو بول دیتا ہے اس میں آپ کو تھوڑی دیر برداشت کرنا ہے you must not and you ought not react instantly آپ نے اس کو اسی time react نہیں کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا اپنے subconscious mind میں یہ رکھنا ہے ki اگر اس نے کوئی چیز بولی ہے یہ اس نے اپنی حساب سے بولی ہے یہ میری personality کو shoot کریں کنی کنی